درستب آپ نے اپنے ایک لیکشن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بار کا کورٹ کی تھی کہ تجارت کے لیے دو شرائط ہیں ایک یہ کہ جو مال آپ نے بیشنا ہے وہ آپ کے گودام پر یا دکان پر موجود ہو اور اس کی قیمت ادا کر دی گئی ہو لیکن آج کل کمپنیاں اکثر کریڈٹ اور مال دیتی ہیں اور یہ بھی سہولت دیتی ہے کہ جب غاق سے سودا پا جائے اسی وقت ہم سے مال منگوا لیا جائے اس طرح کی ڈیل کی کیا حصیت ہے مزید برا میرا ایک دوست مجھے کاروبار شروع کروانے کے لیے اس طرح کی سپورٹ دینا چاہتا ہے کہ کریڈٹ اور مال اور سودا تائے ہونے پر مال کی فراہمی کیا یہ جائز ہے جی بلکل جائز نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو مہگائی ہے اور جو معیشت کی تنگی ہے اس کا سبب یہی ہے شریعت میں جس چیز کو ٹرانزیکشن کہا جاتا ہے کہ یہ بیع ہو گئی وہ دو چیزوں کا نام ہے ایک یہ کہ آپ اس کے دام سکا دیں قیمت ادا کرنے دوسر ہے یہ کہ مال اٹھا لیں اس چیز آپ کی ہو گئی آپ نے دام سکا دیئے مال نہیں اٹھایا پھر بھی چیز آپ کی نہیں ہوئی اور جب تک وہ چیز آپ کی نہیں ہوتی آپ بیش نہیں سکتے یہ تو میں نے اصولی بات آپ کو بتا لی اب ہو کیا رہا ہے پوری دنیا میں وہ ذرا دھیان سے سننے ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو کمیشن ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا اور یہ درمیان میں جسے سمسار کہتے ہیں عربی میں اور میڈل مین کہتے ہیں انگریزی میں یہ بہت نقصان پہنچاتے ہیں ہوتا کیا ہے ایک صاحب نے ٹیلی فون کیا بازار میں کسی ایجنٹ کو کہ بھی دو کہ یہ ایک ہزار من گندم میرے ہاں پڑی ہوئی ہے خرید نہیں اس نے کہا ہاں بہت اے ہو گئے کساب سو روپے من میں خرید تو بہت اچھا ہے میری ہو گئی جی یہ گندم میری ہو گئی اور وہ گندم میری پڑی ہوئی ہے ایک دھیلہ اس نے پیسہ نہیں دیا نہ گندم وہاں سے اٹھوائی ہے نہ گندم میری ہو گئی اب یہ جو کہتا ہے کہ گندم میری ہو گئی ہے یہ اٹھا کے کسی اور کو فون کرتا ہے تو یار ایک ہزار گندم پڑی ہے ایک ہزار من گندم لینی ہے کہتا ہوں اچھے لے لو میرے پاس ہے کیا بھاوہ جی ایک سو بیس روپے من بیس روپے بڑا دیئے اور بیس روپے کا نفع بیس ہزار روپے کا نفع ایک پیسہ خرچ کیے بغیر صرف ایک ٹیلی فون ادھر سے سنا ایک ٹیلی فون ادھر کیا اور بیس ہزار روپے منعفع جیب میں ڈالی اب وہ جس نے ایک سو بیس روپے میں خریدی ہے وہ آگے کسی کو ٹیلی فون کر دیتا ہے اور بھئی میرے پاس ایک ہزار من جندن میں خرید نہیں ہی ہم کھتے ہیں ہاں کیا بھاوہ ایک سو تیس اس نے ایک سو تیس من خرید اب یہ اس نے دس ہزار روپے اس پہ ہر ایک من پہ دس روپے تو ہزار من پہ دس ہزار روپے اس نے جیب میں ڈالی وہ جس نے ایک سو تیس میں خریدی ہے وہ آگے بیشتا ہے آگے کسی کو فون کرتا ہے اور بھی گندم خرید نہیں اس نے ہاں کتنے میں ایک سو پچاس کہ وہ ایک سو پچاس میں بیشتے ہیں دس ہزار روپے وہ جیب میں ڈالیتا ہے یہ کیا ہے یہ میڈل مین ہے وہ پیچارہ کہیں جو ایک سو پچاس میں خریدتا ہے وہ کہتے ہیں چلاؤ گندم کھاں ہیں وہ جا کے گندم وہیں سے اٹھواتا ہے پڑی ہوئی بھی نہیں وہ راستے میں جن لوگ نے گندم بھی وہیں پڑی ہوئی وہ ایک سو پچاس میں اٹھاتا ہے اور ایک سو پچاس سے وہ اٹھا کے اپنے گوداموں میں لاتا ہے اور ایک سو ستر میں بیشتا ہے اب گاہکوں کا تو کبڑا ہو گیا نا وہ گندم جو کہ سیدھی ایک سو روپے من بک سکتی تھی بازار میں آکے وہ ایک سو ستر میں بک رہی اس میڈل مین کی وجہ سے ایک دو تین چار پانچ چھے یہ سارے میڈل مین دس ہزار پندر پندرہ بیسوی ہزار روپے صرف ایک ٹیلی فون ایک دھیلہ نہ اس کے پاس ہے نہ اس کے پاس ہے نہ وہ تاجر ہے نہ وہ تاجر ہے سارے پھانک صرف ایک دفتر اور ایک ٹیلی فون کمرہ اور ٹیلی فون لیے بیٹھیں اور قیمتیں چڑھاتے چلے دار ہیں یہ اسلام کے نفسی کا حرام ہے تجارت کرنی ہے مال لے لو مارکٹ میں لے ہو بیچو منافق کماؤ تم نے خریدہ تھا مال ایک سو روپے من تم اٹھواتے بازار میں لاتے ایک سو تس پہ تم بیج دیتے ایک سو بیس پہ بیج دیتے وہ ٹھیک تھا آگے تم کسی اور میڈل مین کو وہ میڈل مین کسی اور میڈل مین کو وہ کسی آگے کسی اور ایجنڈ کو وہ کسی اور ایجنڈ کو یوں کرتے کرتے عوام کو تم ذریع کر دیتے ہو اس کی اجازت نہیں ہے اسے آپ نے منع فرمایا